ناظرین سکردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں منظور امین اور ایران میں ہم موجود ہیں اور ایران کے شہر اسفہان نصف جہان کہا جاتا ہے اور اس شہر کی انفرادیت تاریخ اعتبار سے اور اس کے خوبصورتی کے اعتبار سے اور دنیا بھر میں اپنی طرح متوجہ کرنے والے ٹوریسٹ سپورٹ اور ٹوریسٹ ڈسٹینیشن کے طور پر جانی جاتی ہے چونکہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور پہاڑوں سے محبت کرنے والے اور پہاڑی علاقوں سے ہم وابستگی رکھنے والے افراد ہوں اور پہاڑوں پر نہ جائے یہ کیسہ ہو سکتا ہے ایسے ہی ایک مقام پر ہم آئے ہیں جسے کوہ سفہ کہا جاتا ہے کوہ سفہ تاریخی اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل پوائنٹ ہے جو کی پورے شہر میں پرانے وقتوں میں نگرانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور ایک مورچے کی حصیت رکھتا تھا اس کے ساتھ آج کل اسے ڈیولپ کیا گیا اور ایک پارکی صورت کیار کر گیا ہے یہ علاقہ اور یہاں آپ کی خصوصی جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے ایک چیئر لیفٹ لگائی گئی ہے آئیے آپ کو بھی اس چیئر لیفٹ میں لے کے چلیں گے اور چیئر لیفٹ سے نظر آنے والے مناظر اور نظاروں سے آپ کو بھی محضوظ کریں گے ٹکٹ ہم نے لے لیا ہے اب ہم بڑھیں گے جی چیئر لیفٹ کی جانب آئیے آپ کو لے کے چلیں گے ہم بڑھ رہے ہیں اور لانگ لائن لگی ہوئی ہے لیکن خیر ٹکٹ ہم نے لے لی ہے تو ہم نے جانا بھی ہے چیئر لیفٹ کا یہ میرا پہلے ایکسپیرینس ہے اور تھوڑا نروس بھی ہوں لیکن ایک ایک نئے ایکسپیرینس ہے تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے ہماری سواری آگئی ہے اور ہم بیٹھ رہی ہیں آگا 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 جو چیئر لیفٹ کہتے ہیں اس کا سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور دو لیک چیلیز آر تمان چلی ہے تو اس لیے دیکلر سی کیسا رہتا ہے اس کا تجربہ ایکسپیرینس ہے اور دروازو کھلا ہوا ہے وہ فیز بہت کہیں کہ دروازو کھلا ہو چل پڑی ہے اور دل کی درکنیں بھی بڑھ رہی ہیں لیکن پہلا تجربہ ہے مزا ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ پہاڑی سلسلے میں ہم چل پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ شہر کا بھی منظر ہے اور اسپہان شہر بلکل ہمارے سامنے ہے تبکی کوہ صفحہ پر ہم کیبل کار جیسے کہا جاتا ہے یا پھر چیئر لیفٹ کہہ جاتا ہے 8-10 منٹ کی چیئر لیفٹ کی ڈرائیو کے بعد ہم پہنچے ہیں ڈیو پوائنٹ ہے پورے اسپہان شہر کا یہاں سے خوبصورت نظارہ ہو سکتا ہے اور آتے ہوئے ہم احباب سے بھی بات کر رہے تھے اور ہم سب کا متفقہ طور پر یہ جملہ تھا کہ کردو جیسا اور گلگل بلدستان جیسے خوبصورتی اور گلگل بلدستان جیسے اہم پوائنٹس کہیں پر بھی نہیں ہے اور اس مقام پر پہنچ کر گلگل بلدستان کی یاد آتی ہے اور کیوں نہ آئے کیونکہ ہر جگہ آپ کو خوبصورتی نظر آتی ہے اور یہاں پر آپ نظارہ کر سکتے ہیں شہر کا جہاں کنکریٹ سے بنے ہوئے اس جنگل کا نظارہ کر سکتے ہیں جبکہ سکردو کی اندر آپ گلگل بلدستان کے مختلف مصافات میں آپ ایسے چیئر لیفٹ کا احتمام کر سکتے ہیں کہ یہ نہ صرف معقول آمدہ نہ سکتی ہے بلکہ سیاحت کو بہتر انداز میں فروغ بھی مل سکتا ہے کم اخراجات میں بہتر وسائل کے ساتھ ساتھ آپ نہ صرف بھی بلدستان کی پوٹنچل ٹوریزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈوینچر سپورٹس کے طور پر بھی اس کو مطارف کرا سکتے ہیں میں پہاڑوں کا باسے ہوں اور یہاں آ کر پہاڑوں کا میں نے الگ ہی رنگ و روپ دیکھا آسان ایکسس اور بہترین فیسلیٹیز کے ساتھ پہاڑوں کو بھی مزید خوبصورت اور دیدہ زیب بنایا جا سکتا ہے خطرو سے کھیلنا مہم جو افراد کا پسندیدہ مشغلہ ہے حکومت گلگت بلدستان اگر سیاحتی امور کے ساتھ اگر ایڈوینچر سپورٹس پر تھوڑی سی توجہ دے یقینا پوری دنیا کے لیے توجہ کا مرکز گلگت بلدستان بن سکتا گلگت بلدستان کے پہاڑ بھی اسی طرح توجہ کے مستحق ہیں معمولی سی توجہ اس سے بہتر ٹوریزم پوٹینشل کو اپنی طرف کھینج سکتی ہے حکومت پاکستان تھوڑی سی توجہ سے ایڈوینچر ٹوریزم اور پہاڑوں کی سیاحت کو مزید دیدہ زیب بنا سکتی ہے اور ایک بہترین ٹوریس اٹریکشن ڈیسٹینیشن بنا سکتی ہے